یہ رمضان کی گھڑیاں قیمتی گھڑیاں ہیں اس میں ہم توبہ کر لیں ہمارا معاشرہ کتنے گناہوں کے اندر محتلہ ہے آج کیسی کیسی خبریں آ رہی ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک بچی مسلمان کی گھر میں پیدا ہوئی اور پھر جب وہ جوان ہوئی وہ اس نے اپنے باپ کی شفقت پہ لات ماری اپنی ماں کی ممتہ پہ لات ماری اور اپنے دین و دھرم کی حدود کو توڑ کر آج وہ آج اسلامی معاشرے سے دور چلی جاتی ہے ایمان کے حالے اور زیور کو اتار کر کفر کا توق اپنے گلے کے اندر پہن لیتی ہے آج اس کا رونا سب رو رہے ہیں نوجوان بھی رو رہے ہیں گوڑے بھی رو رہے ہیں آج ہر ایک انسان گاؤں میں اور شہر میں اس رونے کو رو رہا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں مجھے ایک بات ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر بیس سال پہلے لڑکے نہ بگڑتے تو کیا ہماری لڑکیاں بگڑتی بیس سال پہلے یہ فتنہ مردوں سے شروع ہوا ہمارے محلوں کے پٹیوں پر ہمارے ہی محلے کے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہماری ہی محلے کی لڑکیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں تھا آج جب یہ برس لڑکیوں کے اندر آیا ہماری ناک کٹی اور ہماری موت جھکی تو ہم تڑپ گئے یہ جذبہ ہمارا دین والا جذبہ نہیں ہے اگر دین والا جذبہ ہوتا تو ہم بیس سال پہلے ایکٹیو ہو جاتے ہیں ہمارے محلے کے لڑکوں کو پکڑتے ہیں ان کی گردنیں پکڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بدکاری یہ زناکاری یہ بدنظری ہمارے محلے میں نہیں چلے گی ہم دین کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں ہم اپنے ایگو کے لیے تڑپ رہے ہیں ہماری ناک کٹ گئی کہ آج ہماری بچی جو ہے غیر کے ساتھ چلی گئی بتاؤ غیر کے ساتھ بچی جائے یا کوئی بچہ غیر کو لے کے چلا جائے تو کیا کوئی فرق پڑتا ہے اللہ کی نظر میں زنا زنا ہے مسلمان کے ساتھ ہو تو زنا ہے غیر مسلم کے ساتھ ہو تو زنا ہے اپنا کرے تو زنا ہے پرایا کرے تو زنا ہے زنا تو زنا ہے لڑکا کرے تو زنا ہے لڑکی کرے تو زنا ہے آج لڑکیوں کے زنا پہ تو ہم تڑپ رہے ہیں لیکن لڑکوں کی زناکاری پہ نہ پیشانی پہ شکن ہے نہ کان پہ جو رہی ہے آج اتنے رچھتی اور کے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں میں ان سے صاف کہتا ہوں بغیر شرمائی کہتا ہوں دو ٹوک کہتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تم اپنے ناجائیز افیر سے بریک اپ کر لوگے تمہارے محلے کی لڑکیاں بھی سدر جائیں گی تم زندگی پھر یہ سوچتے رہو کہ ہم کارنامے کرتے رہیں کارستانیاں کرتے رہیں گل شرمیں اڑاتے رہیں اور لڑکیاں سدر جائیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اگر معاشرے کی عورتوں کو سدھار نہ ہے پہلے مردوں کو سدھار نہ پڑھیں آپ تو اپنے موبائل میں پاسورٹ لگا کے رٹھیں اپنا موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ جانے دیں رات میں باہر نکل نکل کر گلیوں میں اور گاڑیوں میں اور آٹوں میں بیٹھ بیٹھ کر نہ جانے کہاں کہاں کال لگائیں اور باتیں کریں اور اپنی بہن سے یہ چاہیں کہ وہ پاک دامن اور پاک باز رہے ایسا چند سالوں تک تو ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا آپ گندگی لے کر اگر گھر میں آئے ہو اس گندگی کے جال میں گھر کی عورتیں بھی پھس کے رہیں اسے ہی نظام ہے اللہ کا پاک مردوں کے گھر میں پاک عورتے ہیں اور گناہگار مردوں کے گھر میں گناہگار عورتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے آواز جا رہی ہو اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ میری مومن بہنیں مسلمان بہنیں جو سیہور میں رہتی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں لیکن انہوں نے ایسی عورتوں کو ضرور دیکھا ہوگا آخری بات کہہ رہا ہوں مجھے خود احساس ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے آخری بات کہہ رہا ہوں اور علی قدر آپ کا بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہے میری بات کو اور سے سنو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کی چند فتنے بتائے ہیں آخری زمانے کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے جس فتنے سے اللہ کے نبی نے درایا ہے اس سے پناہ مانگنے کی کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اپنے نجوان بچوں کو اور بچیوں کو سورے کہف یاد کراؤ یعنی صرف اس کی جلاوت نہیں بلکہ اس کی تفسیر بھی پڑاؤ تاکہ آخری زمانے کے فتنوں سے اور خاص طور سے فتنہ دجال سے سورے کہف کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے بچے بچ سکے دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی صحابہ نے پناہ مانگی اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو ہم سب پناہ مانگتے ہیں جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا اور جو خود دجال بن جائے وہ کتنا بڑا بدنصیب ہوگا ایک ہے دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے والے اور ایک ہے خود دجال بن جانا تو بتاو دونوں میں بڑا بدنصیب کون ہے ایک ہے یاجوج ماجوج کا ہونا ان کے فتنے میں مبتلا ہونا اور ایک خودی یاجوج ماجوج بن جانا تو بتاؤ دونوں میں بدنصیب کون اللہ کے نبی نے آخری زمانے کا فتنہ ایک عورتوں کے بارے میں بیان فرمائے اور عورتیں اس فتنے میں افتلا ہونے کی مجاہیں خود ہی وہ فتنہ بن جائیں تو بتاؤ وہ کتنی بڑی بدنصیب ہے آپ نے فرمایا کاسیات، آریات، مائلات، ممیلات خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مردوں میں تو میلان اور رجحان ہوتا ہی ہے عورتوں کی طرف ایمان والے ہوتے ہیں اخلاق والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو گندگی سے بچا لیتے ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ گندگی میں پڑ جاتے ہیں لیکن ہر مرد کے اندر عورتوں کی طرف میلان ہوتا ہے یہ ایک فطرت ہے مرد کی لیکن اس کی الٹ عورت میں اللہ نے ہیا رکھی شرم رکھی ہے پردہ رکھا ہے یہاں تک کہ مسلمان عورت نہیں غیر مسلم عورت بھی ہو اس میں بھی ہیا ہے اس میں بھی پردہ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کیونکہ صحابہ نے ایسے عورتوں کو دیکھا بھی نہیں تھا تو فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں پردہ کر کے بے پردہ ہوں گی کپڑے پہن کے برہنہ ہوں گی مائی لاتن ممی لاتن خاص طور سے میں اپنی بہنوں کو یہ بات سنا رہا ہوں جو خود ایسی نہیں ہے لیکن انہوں نے ایسی لڑکیوں کو ضرور دیکھا ہوگا مائی لاتن ممی لاتن جو خود دوسروں کی طرف لڑکوں کی طرف مائل ہوں گی اور وہ یہ چاہیں گی لڑکوں سے کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں تو اللہ کے نبی نے ایسے قیامت کے نشانی اس لیے کہا کہ ایسی ہر زمانے میں عورتیں نہیں ہوں گی قیامت سے پہلے یہ نوبت آ جائے گی تو سمجھ لینا کہ بس اب قیامت آنے والی ہے اب اس زمانے کی بعض لڑکیوں کا عمل بھی دیکھو سب سے پہلے تو انہوں نے کیا میک اپ اچھے پروڈکٹ استعمال کریں اس کے بعد انہوں نے موبائل پہ لگایا فلٹر اور ایک شاندار قسم کا فوٹو کھیچا اور اس کے بعد اپلوڈ کر دیا انسٹرگرام پہ بھیج دیا اس نے اپ چیٹ پہ فیس بک پہ وارسیپ کے ڈی پی پہ اسٹیٹس پہ لگا دی اب ان کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ لوگ ہمارے فوٹوز کو لائک کریں چاہ رہا ہے کیا نہیں چاہ رہا تو یہی تو میرے آقا نے فرمایا تا ساڑھے چاہتہ سو سال پہ کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو یہ پسند کریں گے کہ لوگ ہمیں پسند کریں اب مان لیز یہ کہ ایک لاکھ لائک مل گئے فوٹو پر جب وہ فوٹو چلا تو اسے اببہ نے دیکھا تو محبت سے دیکھا بھائی نے دیکھا تو عزت سے دیکھا بیٹے نے دیکھا تو عزت سے دیکھا شوہر نے دیکھا تو محبت سے دیکھا چلو مامو نے دیکھ لیا چلو چچا نے دیکھ لیا پھر وہ فوٹو آگے چلا تو پڑوسیوں نے دیکھا غیر محرموں نے دیکھا احمد و محمد نے بھی دیکھا اور راو اور شیعام نے بھی دیکھا جہاں دیندار لوگوں نے دیکھا وہاں شرابیوں نے بھی دیکھا جہاں باگدامنوں نے دیکھا وہاں بدکاروں نے بھی دیکھا کسی نے دیکھ کے اگنور کر دیا کہ چلو ٹھیک ہے کسی نے دیکھ کے رال ڈب کئی کسی نے دیکھ کے دل میں غلط غلط ارادے کیے غلط غلط تمانائے پالی کسی نے یہ معلوم کرا کہ اس لڑکی کا گھر کہاں پر ہے وہ اس کے پیچھے لگا گلیوں میں کوچوں میں اسکول پر کوچنگ نے اس لڑکی کا پیچھا کیا لڑکی اگر بچ گئی تو فبہا نہیں بچی تو اس نے اس لڑکی کو بھسا لیا یہ ایک فوٹو نے کتنے معاشرے کو فتنے میں مبتلا کیا مان لیجیے ایک لاکھ لائک مل گئے لیکن ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی ایک ڈیز لائک ملا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بتاؤ قیامت کے دن ایک لاکھ لائک زیادہ کام کریں گے یا ایک ڈیز لائک ان پر غالب آ جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کر دیا کوئی بھی عورت زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آئے کوئی ایسی چال اختیار کرے جس سے مرد متوجہ ہوں کوئی ایسی بات کرے جس سے مرد متوجہ ہوں اس کے جسم سے خوشبو اٹھے اور مرد کی ناک میں جائے ان ساری چیزوں کو میرے آقا نے ڈیز لائک کر دیا ایسے برخے پہنے جو لٹک والے ہوں اور جس سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں میرے نبی نے ناپسند کر دیا ایسے کپڑے پہنے جس میں جسم نظر آتا ہو ہستینے آدھی پہنے تخنوں سے اوپر اپنا لوور تخنوں سے اوپر اپنا پجامہ پہنے یا تنگ پجامہ پہنے جس میں ان کی پڑنیاں نظر آتی ہوں میرے نبی نے ناپسند کر دیا قیامت کا میدان ہوگا میرے آقا نے فرمایا کہ ایک نہر کوسر ہے ایک نہر رحمت ہے ایک نہر دجلہ ہے ایک نہر نیل ہے نیل دریائے نیل ہے دریائے دجلہ ہے یہ صدرت المنتحہ کے جڑوں میں سے نکل رہی ہیں یہ دنیا کی طرف آ رہی ہیں دریائے نیل صدرت المنتحہ کے جڑوں میں سے نکل کر دنیا کی طرف آتی ہے دریائے دجلہ صدرت المنتحہ کے جڑوں میں سے نکل کر دنیا کی طرف آتی ہے اور نہر کوسر جڑوں میں سے نکل کر جنت کی طرف جاتی ہے اور نہر رحمت صدرت المنتحہ کی جڑوں میں سے نکل کر جنت کی طرف جاتی ہے اور نہر کوسر کے دو پرنالے محشر کے میدان میں گریں گے اور وہاں پہ ایک ہوز بنے گا اسے ہوز کوسر کہا جاتا ہے وہ ہوز کوسر اللہ مجھے عطا فرمائے گا اور اس حوزے کوسر کا اللہ مجھے ذمہ دار بنائے گا اور میں سراہی سے بھر بھر کے کوسر کا پانی جاموں میں بھروں گا وہ کوسر کا پانی جو دوسر سے زیادہ سفید ہوگا جو ہیرے موتی سے زیادہ شفاف ہوگا چہز سے زیادہ میٹھا ہوگا اور اس کی حوزے کوسر کی تہمیں جو کنکریاں ہوں گی وہ موتی ہوں گے اور میں بھروں گا سراہی سے جام میں اور ابو بکر لے کر میری امت کو پلائے گا ابو بکر عمر لے کر پلائے گا میرے صحابہ سوالات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین بھاگ بھاگ کر میری پیاسی امت کو جامع کوسر پلائیں گے پچاس ہزار سال کی پیاس سے پرشان ہو کر جب میری امت میری طرف آئے گی میں آگے بڑھ کر میرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کو جامع کوسر پلاؤں گا کچھ لوگ میری طرف آئیں گے میں انہیں دیکھ کر خوش ہو جاؤں گا میری امت آ رہی ہے اور وہ مجھ سے پانی مانگیں گے اتنے میں فرشتے آئیں گے اور ان لوگوں کو ہٹانے لگیں گے اور وہ نہیں مانیں گے تو لوہے کی سلاخیں جہنم کی سلاخیں لاکر ان کے موہوں پر ماریں گے میں روکے کہوں گا کہ یہ میری امت ہے انہیں آنے دو ارے یہ پیاسے ہیں انہیں آنے دو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حشر کیا جب اس بات کو آپ سنیں گے وہ فرمائیں گے سوکاں سوکاں انہیں میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو اگر اللہ قیامت کے دن ناراض ہو جائے محمد مصطفیٰ سفارش کر دیں اللہ معاف کر دے گا لیکن محمد مصطفیٰ ہی ناراض ہو گئے تو کون سفارش کرے آج کے سوشل میڈیا کے مزوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹے یہ پوسٹوں کی وجہ سے چند دنوں کے مزے کی وجہ سے آخرت برباد ہو رہی ہے یہ موبائل ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ شادی تک کوئی انسان موبائل کا استعمال ہی نہیں کر اور ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جنیا کے دوسرے ملکوں میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا بس آپ سے اتنا عرض کروں گا علماء اکرام موجود ہیں آج ان کے پاس جائیے روزانہ پابندی سے رمضان تک اور خوب غور سے سنیے کہ رمضان کے کیا عمال ہیں رمضان کا کوئی لمحہ ہمارا ذائع نہ ہو رمضان میں ہم اپنی دعوت کی محنتوں کو بڑھائیں رمضان میں مزد کی آبادی کی محنت کو بڑھائیں رمضان کے اندر ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو بڑھائیں رمضان کے مہینے کے اندر ہم صدقہ زکاة خیرات کو بڑھائیں رمضان کے مہینے میں ہم ایسا مہینہ گزاریں کہ یہ رمضان ہمارے سیہور کے لیے ایک انقلابی مہینہ بن جائے جب عید آئے تو ماحول ہی کوئی دوسرا ہو محسوس ہو اپنوں اور پرائیوں کو کہ اس رمضان کے بعد تو بس سیہور والوں کا ماحول ہی بدل گیا کوئی اگر سیہور سے گزرے تو اسے احساس ہو کہ یہاں سے دین کی بہاریں محسوس ہو رہی ہیں یہاں دین کی ہوایں محسوس ہو رہی ہیں یہاں سنتوں کو نور محسوس ہو رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں آئے گا یہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين